کہاں پہ لگوا دیا ہے یار پانی پانی ہے یہ پانی قریباً قریباً دو فٹ گہرا ہے دکھاؤں گا میں آپ کو کتنا گہرا ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہو پانی کہاں تک لگ رہا ہے برابر آپ دیکھو باہر پانی کہاں تک لگ رہا ہے یار ربڑ ببر سب پانی میں گئے سب پانی میں اپنی گاڑی انلوڈ ہو چکی ہے پوری اور ابھی ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں یہاں سے نکالنا گاڑی تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ گاڑی نا آپ دیکھ رہے ہو پانی کے اندر ہے اور پانی کے اندر گاڑی سلپ نہیں کرنی چاہیے ہلو گائز اسلام علیکم امید کرتاو آپ سب ٹھیک ہوں گے اچھی سی ہوں گے اور ماضی میں ہوں گے کرتے آپ سبھی کو پھر سے ایک بار ویالکم اپنی یوٹیوب چینل میں اور فیضی پیج میں اور کہتے ہیں آج کبھلا اکسٹا سباہ کا ٹائم اور اطلال ہم پہنچ کے اپنی دوسری آنلوڈنگ لوکیشن پہ پہلے آنلوڈنگ لوکیشن پہ پہلے آنلوڈنگ لوکیشن تو سرینگر میں تھی اس کے بعد ہمارے بڑھگاو والی سیڈ میں بس یہی پہ ناربل والی سیڈ میں اپنی آنلوڈنگ ہو رہی ہے تو یہ دیکھو اپنی گاڑی کو کہاں پہ لگوا دیا یار پانی پانی ہے یہ پانی قریباً قریباً دو فٹ گہرہ ہے دکھاؤں کا میں آپ کو کتنا گہرہ ہے یہاں سے آپ دیکھ رہے ہو پانی کہاں تک لگ رہا ہے بڑا بڑا دیکھو باہر پانی کہاں تک لگ رہا ہے پر نیچے سے روڈ پکا ہوا ہے کیونکہ پچھلے کئی ٹائم سے ایک ہفتے سے بارش پڑ رہے تھے کشمیں اس کے واجہ سے یہاں پہ پانی جمع ہو گیا وہ ٹیر دیکھو کہاں تک ٹیر دیکھو ٹیر دیکھو کہاں تک ہے پانی میں اور پیچھے سے بھی اس سیڈ سے تھوڑا کام ہے آل با تو اس سیڈ سے زیادہ پانی ہے تو چلو اپنی انلوڈنگ تو آدھی ہو گئی بس آدھی رہ گئی ہے اس میں تو بس وہ یہیں پہ ہونے والی ہے تو یہاں پر انلوڈنگ کر کے پھر دیکھیں گے آگے کا کیا حال رہتا ہے تو یہاں پر دیکھو یار ربڑ ربڑ سب پانی میں گئے ہیں سب پانی میں ہوتارنے کے لئے خالی یہی ایک جگہ ہے باکی تو سارا باندھ ہے تو بس اسی گڑان میں ہمیں انلوڈنگ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو یار پانی پانی ہم نے پہلے بٹمالوں میں کھالی کیا آدھا آدھا تو یہاں پہ ناربل میں کھالی گاڑی لگوا ہے گدام کے سن اب ہم چاہے بھائی بریک فرسٹ کریں گے بریک فرسٹ کریں گے تو اس کے بعد رہیں گے ریڈی پھر دیکھیں گے کیا حالت رہتی ہیں سلال یہاں پہ آپ کو پھر سے ایک بات پیچھے سے ویو دفائیں گے یہ دیکھو یار یہ جو دکان ہے ان میں بھی پانی ہے اور یہ دیکھو ہٹے ہٹے تو ہم نے اندر ہی رکھے ہوئے ہیں آدھی گاڑی رہ گئی ہے یہ بھی گاڑی میں یہ بھی کچھ ٹائم میں ہو جائے گا اس کے بعد ہم یہاں سے پھری ہو جائیں گے اس میں کوئی سانف تو نہیں ہو جائے سانف کا ڈر ہے یہ جو نیچے والا میٹ ہے نا یہ پانی میں ہے قریباً تین چار اچھ یہ پانی میں ہے حالانکہ پیچھے تو اتنا پانی ہے ہی نہیں اس سیڈ میں زیادہ پانی ہے اس سیڈ میں آپ کو پورا دکھانا ہی پاؤں گا دیکھو ٹیر آدھی سے زیادہ پانی میں گرے گئے اور یہاں پہ یہ جو کم رہے ہیں ان کو ہی بند پڑے ہوئے کیونکہ ان میں پانی جاتا ہے پانی کے واجہ سے مال جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور انہوں نے کچھ بھی ان میں نہیں رکھا ہوا ہے چلو فیلہ آپ دیکھ رہے ہو گاڑی کی آنلوڈی کتنی ہوئی ہے اب تھوڑا ہی رہ گیا ہے پس یہ ہو جائے گا اور نکلیں گے ہم یہاں سے پھٹے 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 ڈال کے پھٹے ہم اس کے بعد ہی لگائیں گے جب یہاں سے نکلیں گے تو کیونکہ یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے آئینلی گئیز اپنی گاڑی آنلوڈ ہو چکی ہے پوری اور ابھی ہم یہاں سے نکلنے والے ہیں یہاں سے نکلنا گاڑی تھوڑی سی مشکل ہے کیونکہ گاڑی نا آپ دیکھ رہے ہیں وہ فانی کے اندر ہے اور فانی کے اندر گاڑی سلپ نہیں کرنی چاہیے تو یہاں پر یہ بھائی بھی لگا رہا ہے اس کے بعد یہی پہ گاڑی تو فیلال بھائی جڑ گیا ہے سٹیرنگ پہ میں اٹھاؤں گا تھوڑی سے ریلز اب جس کو بھی ریلز دیکھنے ہیں وہ انہستہ کرام بھی ضرور جا کے فالو کر لینا راجہ وسیم ولا کو فیلال لنک ڈسکرپشن میں ملے گی اور جا کے ضرور فالو کر لینا اچھے اچھے ریلز دیکھنے کے لیے تو یہاں سے کیسے چڑی کی گاڑی وہ آپ ریلز میں دیکھ لینا چلو بھائی ابھی یہی گاڑی کو سیڈ میں لگاتی ہوئے ہم یہاں سے ایک ہی جڑکے میں گاڑی کو اٹھائیں گے سڑک پہ سو گئیز ابھی ہم یہاں سے نکل گئے ناربل کو بھائی بھائی کرتے ہوئے جہاں پہ ہم نے ہلوڑ کے نا وہ ناربل ایریا ہے اور یہاں سے ہم ابھی نکل گئے ابھی پہنچ گئے مین چوک ناربل میں یہ گلمرک والا روڈ ہے اور یہیں سے ہم واپس جا رہے ہیں اور یہاں پہ اپنا جاہید بھائی چلا رہا ہے گاڑی جاہید بھائی کیا حال ہے بس بڑی آگی ہونے چاہے بھائی بس بڑی آگی ہونے چاہے تو یہ پہنچ گئے ہم مین چوک میں آٹھ دن کے بعد آٹھ دن لگ گئے ہمیں جمہو چکر کا ہمیں آٹھ دن میں آٹھ دن لگ گئے سرنگر سے جمہو جمہو سے واپس آٹھ دن اور آٹھ دن میں ہمیں کتنا بچے گا خود اندازہ لگا چودہ آزار بچے گا کیا یہ بتا ہے یار بس ابھی پہنچ گئے یہاں پہ یہاں سے واپس جائیں گی سرنگر اور سرنگر سے ہو کے اپنے ڈسٹرک میں آنتناک تو پھر دیکھیں گے کہ کانوائی کا کیا حال رہتا ہے آج اس سیڑ کی کانوائی جمہو سے سرنگر اور کال یہاں سے سرنگر سے جمہو کے لیے سوال یہاں سے نکل گئے اور پہنچ گیا جمہو سے سرنگر آنا جائیں گے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہلی سے بات ہوں ہاں بھائی پہنچے ہوں ابھی سرنگر میں تو یہاں پہ دیکھو آج ہی آج نکل رہے ہیں نا آج ہی نکل رہا ہے آج بھائی آہا اس کی وجہ سے یہاں پہ جام لگا ہوا ہے تو یہاں پہ ان کا مین چوک ہے ملک جہاں پہ یہ سٹی کرتے ہیں آج یہ میرا ہے ہر آج آپ کو وہ اور پہنچہ ملک جہاں پہنچہ ہمیں چکا بھائی ایک بھائی دنگر رکھ سکتے ہیں آپ 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 موسیقی